بی ایس پی کے باہوالی ویدھایت کو سڑک مارگی سے لانے کے لیے پولیس ٹیم روانہ صحیحت کا خیال رکھنے کے لیے ڈاکٹر بھی ساتھ رہیں گے مکتار انساری کو اتھا پردیش لانے کے لیے بکتر و بندگاڑیوں میں بیٹھتے پولیس کرمی دو سال سے پنجاب کی روپڑ جیل میں بند گینگسٹر مکتار انساری کو اتھا پردیش لانے کی انٹی گنتی اب سلو ہو چکی ہے اسے آٹھ اپرل سے یوپی کی باندھا جیل میں شفٹ کیا جائنا ہے اس کے لیے سوموار کو باندھا سے قریب ستہ سدہ سیے سپیشل ٹیم روپڑ کے لیے روانہ ہو گئی یہ ٹیم نویڈا ہریانہ ہوتی ہوئے پنجاب پہنچے گی سفر میں قریب چودہ پندرہ گھنٹے چلیں گے شام چھے بجے کے بعد روپڑ جیل میں ہینڈوور یا شفٹنگ کی گتیویدی نہیں ہوتی ہے اسے میں سمفاونہ ہے کہ گینکسٹر مقتار انساری کو منگلوار کو ہی یوپی پولیس کو ہینڈوور کیا جائے گا پولیس کی ایک ٹیم پہلے سے روپڑ میں موجود ہے اے ڈی جی پریاغراز زونہ اپریم پرکاش کو مقتار انساری کو پنجاب سے باندھا جیل لانے کی ذمہ داری دی گئی انساری کو سڑک مارگے سے ہی باندھا جیل شفٹ کیا جائے گا باندھا منڈل کارگار میں سرکشہ ویوسطہ بڑھا دی گئی ہے سرکشہ ویوسطہ کو دیکھتے ہوئے ترکتے پولیس والوں کو تینات کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے ایک دوارہ گہن نظر رکھی جا رہی ہے دو سال میں ہوتا پردیش پولیس کی ٹیم آٹھ بار انساری کو لینے پنجاب گئی لیکن ہر بار صحت سرکشہ اور کرونا کا قارن بتا کر پنجاب پولیس نے سوپنے سے انکار کر دیا آٹھ جنوری دوہزار انیس کو موحالی کے ایک بڑے بلڈر کی شکایت پر وہاں کی پولیس نے انساری کی خلاف دس کروڑ کی فیروتی مانگنے کا کیس درس کیا تھا بارہ جنوری دوہزار انیس کو پروڈکشن وارنٹ حاصل کرنے کے لیے پولیس پورٹ پہنچی اکیس جنوری دوہزار انیس کو موحالی پولیس موکتار انساری کو پروڈکشن وارنٹ پر اوتا پردیش سے موحالی لے آئی 22 جنوری کو کوٹ نے اسے ایک دن کی ڈیمانڈ پر بھیج دیا 24 جنوری کو اسے نیایہ کے حراست میں رو پر جل بھیج دیا گیا 34 جنوری مسائے اسے نیور پرار روپشن کو پہکبری بات رکھی اورسر کن وارنٹ حاصل پر پر دیسی بختری بخشنی خدم جانوری موگان